آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے تیس سے چالیس شر پسند زمان پاک میں چھپے ہوئے ہیں درخواست ہے کہ ان دہشتگردوں کو پنجاب حکومت کے حوالے کیا جائے سبائی وزیر تلات آمیر میر کا الٹی میٹم پنجاب حکومت نے دہشتگردوں کی حوالگی کے لیے چوبیس گھنٹوں کا ٹائم دے دیا مزید کہا دہشتگردوں کی تصدیق جیو فینسنگ سے ہوئی فیصلہ ہو گیا کہ دہشتگردوں کا ٹائل فوجی عدالتوں میں کیا جائے گا سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تھنڈے اور گہرے سانس لیں موجودہ صورتحال کا حل تلاش کریں سٹیک ہولڈرز پر زور دیتا ہوں کہ وہ دوبارہ سوچیں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کا بیان مزید کہا مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کبھی بھی پاکستان مقالف نہیں رہی نہ ہی وہ غداروں پر مشتمل ہے نو مئی کو ریاست اس کی علامتوں اور حساس تنسیبات پر ہونے والے حملے کی جڑیں عمران نیازی کی گزشتہ ایک سال کے دوران کی گئی تقاریر کے مندرجات میں پوشیدہ ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ مزید کہا اس نے مسلسل مسلح فواج اور موجودہ آرمی چیف کو بدنام کیا اور حملہ کیا اس نے بہت چالاکی سے حقیقی آزادی کے ناروں کے ساتھ اپنے فرقے کو تیار کیا جنا ہاؤس میں جو کچھ ہوا انتہائی افسوسناک ہے اس طرح کی حرکتوں پر اور پر تشدد روئیوں پر پابندی ہونی چاہیے ماضی میں بھی لوگ گرفتار ہوئے لیکن ایسا کسی نے نہیں کیا زہانگیر ترین کی میڈیا سے بات چیت مزید کہا یہ سب پی ٹی آئی کے ورکرز نے کیا یہ لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر اندر آئے اپنی سیاسی جماعت بنانے کے سوال پر کہا یہ وقت نہیں ہے اس طرح کی باتوں کا نو مائی کو چند شہر پسند جتھو نے لاکہ آنونیت مچائی پاکستان کی املاک حساس اداروں کو نقصان پہنچایا گیا وفاقی وزیر شازی اماریکی نیوز کانفرنس مزید کہا ایک شخص نے جس طرح سے لوگوں کو اکسایا قوم سمجھتی ہے کہ اس طرح کی شر پسندی پھلانے والوں کو آڑے ہاتھوں لینا ضروری ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ان سی اے فراڈ کیس نیب راولپنی نے دونوں امران قان اور ان کی اہلیہ کو ذاتی حیثیت میں کل طلب کر لیا نیب کی تین رکنی ٹیم نوٹس کی تعمیل کرانے زمان پاک پہنچی نیب راولپنی نے امران قان کو پہلے ہی ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے ڈیویشن بینچ نے مشہ بیبی کی 23 مئے تک حفاظتی زمانت منظور کر رکھی ہے نیب کا شیخ رشید احمد کو کال اپ نوٹس جاری اور جلاو گھراو اداروں کو یرغمال بنانے کی سیاست عوام کیلئے خطرناک ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بیان مزید کہا پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی ای پی ٹی آئی نے پاکستان کو پوری دنیا میں تماشا بنا دیا جس کی لاتھی اس کی بھینس کا قانون ملک کے لیے تبہ کن ہے عوام انصاف کی حکمرانی کے لیے ووٹ کی طاقت استعمال کریں